موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد آدم سب سے پہلے ہیڈ لائنز لاہور سابق وزیر آدم شاہد کھاکن آباسی کو گرفتار کر لیا گیا نیب نے انہیں الینجی کیس میں گرفتار کیا ہے ملتان وین اور ٹرک میں تصادم دو مسافر جانبہک کراچی نرسوں کا احتجاج وزیر آلہ ہاؤس کی جانب مارچ پولیس نے لاتھی و چارج کرتے ہوئے پانچ رہنماؤں کو حراست میں لے لیا سابق وزیر آدم نواز شریف کو آل عزیزیہ ریفرنس میں سزا ہوئی سزا کرنے والے اعتصاب عدالت کے جج ارشد بیانہ قابل اعتراض ویڈیو بنانے پر چھے افراد کے خلاف مقدمہ تجھ کر لیا گیا جرائم پیشان آسر کے خلاف کار روائی پانچ منشیات فروش سمیت انیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا اب قبریں تفصیل کے ساتھ پنجاب کے شہر ملتان میں بحول پر روٹ پر بستی ملوک کے نزدیک مسافر وین اور ٹرک کے درمیان ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں دو مسافر جانبہک اور آٹھ زخمی ہو گئے ریس کی وزرائے کے مطابق مسافر وین تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکر آ گئی جس کے نتیجے میں دو مسافر جانبہک ہو گئے حادثے کے چھے زخمیوں کو ملتان کے نشتر ہسپتال میں منتقل کیا گیا جبکہ دو معمولی زخمیوں کو موقع پر ہی تیبی امداد دے دی گئی نشتر ہسپتال میں داخل کرائے جانے والے زخمیوں میں سے دو کی حالت نازک بتائی گئی ہے جبکہ پولیس کے مطابق حادثے کے فوری ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں سندھ نرسنگ آلائنس کے تجاجی مظاہرین پریس کلب سے وزیرالہ ہاؤس جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر پولیس نے لاتھی چارج کرتے ہوئے پانچ رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے ذرائع کے مطابق کراچی میں سندھ نرسنگ آلائنس کے تجاجی مظاہرین پولیس کے لاتھی چارج اور وارٹر کینن کے استعمال کے باوجود ٹرولیوں کی صورت میں پی آئی ڈی سی تک پہنچ گئے ہیں راستے میں پولیس کی بھاری نفری موجود بھی ہے مظاہرین اور پولیس کے درمیان تقرار اور ہاتھ ہپائی مسلسل جاری ہے پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے مظاہرین کو آئی ڈی سی ٹرائفک پولیس چوکی کے سامنے روک دیا ہے اور ٹرائفک کو شاہین کمپلیکس سے ایم آر گیانی روڈ اور سلطان آباد کے جانب بھیجا جا رہا ہے دوسری جانب پولیس حکام اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو آل عزیزیہ ریفرنس میں سزاد سنانے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ قابل اطراز ویڈیو بنانے پر چھے افراد کے خلاف دو قدمہ درج کر لیا گیا ہے ارشد ملک نے ایف آئی آر میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے خلاف کارروائی کی درخواست کی اور کہا کہ ان افراد نے ٹیمپرڈ ویڈیو چلائی ارشد ملک نے شکایت کی کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہم نماؤں میں شاہد خاکان آباسی احسن اقبال خواجہ آصف پرویز رشید اور عزمہ بخاری کے خلاف بھی کارروائی کی درخواست کی ہے انہوں نے مقدمے کی درخواست میں کہا ہے کہ میں دو ہزار سے دو ہزار تین کے درمیان ملتان میں باتاور ایڈیشنل اور ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج تائینات تھا میاں تارک نے مجھے ورگلا کر نشاوہ چیز کھلائی اور میری خفیہ ویڈیو بنایے پھر اسے منپلیٹ کر کے غیر اخلاقی ویڈیو میں تبدیل کیا گیا بعد میں ویڈیو مسلم لیگ نون کے میاں رزا کو فروخت کر دی گئی انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پر ناصر بٹ ناصر جنجوہ خورم یوسف اور مہر غلام جلانی نے دباہو ڈاغنا شروع کیا کہ نواز شریف کی مدد کریں اور ان کی مرضی کے الفاظ بولوں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ شاید خاکان عباسی کو لاہور ٹوٹ پرازت ہو کر نیاز بیک پر روکا گیا ہے ملتان پولیس نے جرائم پی شاہ ناصر کے خلاف کا روای کرتے ہوئے انیس ملزمان کو گرفتار کر کے دو سو لیٹر شراب مہ چالو بھٹی دو سو پچاس گرام ہیروین تین گن تین عدد پسٹل مہ ستاون گولیاں برامت کر کے پولیس تانہ بدلہ نے ملزمان نگینہ مائی سے دو سو پچاس گرام ہیروین ملزم قربان سے پچیس لیٹر شراب ملزم عرفان سے تیس لیٹر شراب ملزم اکرام سے پچیس لیٹر شراب ملزم بشیر سے ایک سو بیس لیٹر شراب مہ چالو بھٹی برامت کر کے مقدمات درج کر لیے ملزمان